مولانا جلال الدین رومی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ایک کانٹے نے اللہ تعالیٰ کی برگاہ میں روتے ہوئے عرض کی کہ اے اللہ میں نے صلحہ کی زبان سے سنا ہے کہ تیرہ ایک نام ستارالعیوب ہے یعنی عیبوں کی اوپر پردر ڈالنے والا ہے کہ یا اللہ تجھے تو نے مجھے کانٹا بلایا ہے تو میرے عیبوں کی اوپر کون پردر ڈالے گا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عرضو کو پورا کرتے ہوئے اس کے اوپر ایک پھول کی پنکھری پیدا کر دی جس کے سائے میں وہ کانٹا اپنا مو چھپا لیتا ہے اور یہ تو دنیا داری کے کانٹے ہیں اسی باغ میں دیکھا ہے کہ باغبان نے کانٹوں کو نکالا ہو کیونکہ جو کانٹے پھول کے نیچے ہوتے ہیں ان کانٹوں کو نکالا نہیں جاتا بلکہ وہ کانٹے نکالے جاتے ہیں جو صرف کانٹے ہوتے ہیں اسی طرح جو اللہ والوں کے ساتھ جر جاتے ہیں تو ان کو اللہ والے اپنے ساتھ اپنے سنگت و معیت میں رکھ کر ان کانٹوں کو پھول بنا دیتے ہیں یہ تو دنیا داری کے کانٹے ہیں کہ جو صرف کانٹے ہی رہتے ہیں لیکن جو اللہ والوں کی صحبت میں آ جاتے ہیں تو وہ کانٹے بھی پھول بن جاتے ہیں آلہ حضرت حظیم البرکت آشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف تیرے دامن میں چھپے چور انوخہ تیرا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم